مدینہ منورہ کے ایک اور لوکال افتاری روڈ سائیڈ افتاری پیور جو مدینہ کی چائے اور مدینہ کے پودینے کے ساتھ یہ جو سامنے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ پرانا مدینہ کا جمعہ بزار لگتا تھا کہ ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ مدینہ کی خوبصورتی جو ہے آپ لوگوں نے دکھائی ہے ہر جگہ ماشاءاللہ سمان صاحب ویلکم ٹو دی مدینہ جزاک اللہ جی شکرہ بھائی یہاں پہ کمران آن بائک جو ہے وہ بھی آگئے ہیں یاسر بھائی بھی آگئے ہیں یہ سفر تو امان سے سٹارٹ کیا تھا امان سے سٹارٹ کیا تھا کڑھائی آگئی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ دال آئی ہے دال چنہ اور یہ جو ہے جھیں گے آگئے ہیں آپ نے کہا جو میں کھاؤں گا آپ وہی کھائیں گے یہ کیوں نہیں یہ آپ کھانے پڑیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبای ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ایک اور لوکال افتاری روڈ سائٹ افتاری یا اہل محلہ کی افتاری میں جو ہے آپ سب کو ویلکم اور ہو سکتے کہ شاید یہ اس قسم کی آخری افتاری میں آپ سب کو دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے اور یہ اوالی کا علاقہ ہے میرا بچپن جو ہے یہاں پہ گزرا ہے لیکن اس سے تھوڑا آگے مسجد نبی کے قریب لیکن اب یہ جو ہے شاید آخری ایریا ہے جہاں پہ اس کے بعد مسجد نبی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو باقی پرانے ایریا جہاں پہ ہمارے گھر ہوا کرتے تھے وہ اس وقت جو ہے سب ختم ہو چکے ہیں پانچ چھ سال سے یہ جو سامنے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ پرانا مدینہ کا جمعہ بزار لگتا تھا اور یہ اس کے ساتھ ہی بالکل سامنے پارک ہے جہاں پہ یہ آج افطاری کی جا رہی ہے استقبالی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے جو اہل محلہ کے بڑے ہیں وہ سارے بیٹھے ہیں اور کھڑے ہیں لوگ کو استقبال کر رہے ہیں جو بھی آ رہا ہے اس طرف سے اور یہاں پہ جو ہے اس طرف سفرے سارے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمہ یہاں پہ جو بزرگ ہیں ان کو جو ہے چیئرز پر بٹھایا گیا ہے یہاں پہ اس طرف جو ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آل ریڈی عوام جو ہے وہ بیٹھ چکے ہیں بہت بڑی تعداد میں اور کھانا جو ہے وہ بھی سفروں کے اوپر لگائے جا چکے ہیں لوکل جو بچے ہیں وہ بھی سارے ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں بیٹھ چکے ہیں اس وقت ہر طرف جو ہے پوری پارک میں سفرے لگائے گئے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمہ ہمارے جو مزدور بھائی ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آج بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو ہے اس طرف آئی ٹھینک جو جسے عربی میں جو ہے نا شغل دگیل بولتے ہیں مطلب جو وزنی کام جو ہے وہ اس طرف ہے آئی ٹھینک سلام کیا آلے بھائی خریصے ہیں مزاج اچھے ہیں آپ کے کیا نام ہے آپ کا نام نام حبیب حبیب ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے سمان وغیرہ لے کے آئے ہیں آئی ٹھینک چاول وغیرہ ہیں دیکھتے ہیں کیا چیز ہے اس طرف اور ساتھ میں بارش کے قطرے جو ہے نا یہ دیکھیں بارش کے قطرے بھی جو ہے ماشاءاللہ شروع ہو چکے ہیں اچھا وہ کبدہ تھا وہ بڑھ چکے ہیں یہاں پہ جو ہے پیور جو مدینہ کی چائے ہوتی ہے وہ بنائی جا رہی ہے مدینہ کے پودینے کے ساتھ اور پودینہ بھی بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں پہ لایا کیا یہ دیکھیں اس طرف اللہ یحیق اللہ حردہ رہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پودینہ جو ہے نا بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ ماشاءاللہ لیا گیا ہے اور وہاں پہ چائے بن رہی ہے جیسے چائے بن جائے گی اس کے اندر جو ہے پھر یہ مدینہ کا پودینہ بھی ڈالا جائے گا اور اس طرف جو ہے سوپ سوپ جو ہے وہ بھرا جا رہا ہے بس بوسا جو ہے یہاں پہ وہ بھی وید کریم ماشاءاللہ بھائی صاحب کٹ رہے ہیں ابھی باقی پھر پلیٹوں میں تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ حسن مائفتر صح حسن کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بس بوسا ہے نا اس سے روزہ افطار نہیں ہوتا صح لا مو صح اشغال جبلہ جاریہ اللہ حسن شمعہ لجواہ ہاتھ ویام سب عشان اللہ تقبل امطار بجا ایواللہ ماشاءاللہ شوربت حب بولتا ہے اسیس بولتا ہے افطار کرتے کرتے اس کا جو دا غیلت کہ ہم سنے با ہم یوں مکہ کی بھی عذاب عربی میں مدینہ کا کونٹینٹ دکھانے اور مدینہ کی جو سروس ہے مدینہ کے حوالے سے بتانے کے لئے حسن بریک اور نائف احمدی کو جو ہے تکریم کی جا رہی ہے ان کا شکریہ ادا کیا جا رہی ہے آپ لوگوں نے مدینہ جو ہے ہمیں مدینہ کی خوبصورتی جو ہے آپ لوگوں نے دکھائی ہے ہر جگہ ماشاءاللہ حسن محط گدک خلاص ہاں محط گدک مبروم اللہ حبارتک حبیب ساہل اللہ حبارتک اللہ حبارتک حسن محط باری محط باری صلی اللہ حبارتک سوڑا سامنا چھڑتا ہوں اچھا آپ جو یہاں پر شعر اشاری سن رہے تھے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ساری شعر اشاری ہو رہی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو مدحوئی ہے اللہ حبارتر اللہ حبارتک اللہ حبارتک اس وقت جو ہے نماز کے بعد یہاں پہ تعارفی پرگرام چل رہا ہے پیچھے اور میں یہاں سے اجازت لینے لگا ہوں آئیے آپ لوگوں سے ملتے ہیں بلوگ کے اگلے حصے ویلکم بیک ٹو دی ویلوگ آپ لوگوں کو کسی شخصیات سے ملوانا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یہاں پہ عثمان صاحب ہیں جو کے پیدل آئے ہیں پاکستان سے مکہ تل مکرمہ تک on the feet پیدل کتنا عرصہ ہے اگدم پورا ہوئے مجھے نہیں پتا تو ابھی آپ کو ان سے ملواتے بھی ہیں آپ ان سے کچھ سوال جواب بھی کریں گے اصل میں ہم کھانا کھانے آئے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علحم اللہ اللہ سنائے گے سمان صاحب ویلکم ٹو دی مدینہ جزاک اللہ جی شکریہ یہ پہلے جلتی سے بتا دیں کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو جو ہے پاکستان سے چلے ہوئے اور یہاں پہنچنے میں میں نے یکم اکتوبر دو ہزار بائس کو سفر شروع کیا تھا اور تیرہ اپریل کو میں مکہ پہنچا ہوں یہ سفر چوانسو کلومیٹرز بنتا ہے اور چھے ماہ تینا دن کا یہ میرا سفر تھا لبائک اللہ ہم لبائک لبائک اللہ شریک لکا لبائک ان الحمدہ وان نیماتہ تکاوال مرک اللہ شریک لکا حبیبی کیا فائد مبارک مرکتے ہیں آدھ اولادک ماشا اللہ بھائی یہاں پہ کمران آن بائک جو ہے نا وہ بھی آگئے ہیں یاسر بھائی بھی آگئے ہیں یہ رہے سامنے جناب ہی چکچو علیکم ہی وہ لیٹ ہو گئے ہیں میں کتنے میں آگا ہوں بتائیں ایک پندرہ کی بات ہوئی تھی پچیس آو جناب جناب کمران بھائی بزاج اچھے ہیں بھائی آج ہمارے ساتھ جو ہے اسبان بھائک یہاں پہ کمران بھائی جو ہے یو ایس اے سے بائک پہ آئے ہیں یہ سفر تو اومان سے سٹارٹ کیا تھا کتنے دنوں میں سائیکل کم چلا گیا ہے ریسٹ زیادہ کیا ہے ابھی تو چار مہین ہونے ہو رہے ہیں اور یہاں پہ عثمان بھائی جو ہے اکارا سے پیدا لائے ہیں مکہ تک محمد سلیمان ملتان سے کمران آیا ہے بھائی پلیز تشریف رکھیں آپ کو ایک واقعہ بتا دیں جلتی سے آپ جب اومان سے یہاں تک آ رہے تھے جو آپ کے ذہن میں بھی تک جو اٹکا ہوا ہے دیکھیں اس سفر کی جو سب سے خاص بات تھی نا وہ لینڈسکیپ کے علاوہ جو لوگوں کی ہسپیٹالیٹی اور عرب کی ماشاء اللہ اب راستے میں لمبے لمبے روڈ ہے آپ کو پتا ہے ہفتہ ہفتہ کوئی آپ کو فیشلیٹی درمیان میں نہیں آتی تو درمیان میں پانی بھی چاہیے ہوتا ہے کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے تو راستے میں لوگ پانی بھی دے رہے ہیں جب بھی بندے ذہن میں آتا ہے پانی ختم ہو رہا ہے پانی مل رہا ہے لیکن ایک واقعہ جو ہے وہ ابھی تک میں لوگوں سے شیئر نہیں کیا ایک سپیشل واقعہ وہاں جی جی میرے ساتھ کانیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا ایک جو ٹاؤن تھا جو ریاد سے پہلے کون سا ایک ٹاؤن آتا ہے خرج ہاں خرج وہاں پر میں رکا ہوتل لیا وہاں پر اور میں شام کو نکلا کھانا کھانے کے لئے تو میں پوچھتا رہا میں نے کہا یار کو ریسٹرانٹ بتاؤ تو کس نے کہا کہ پانی دکان ہے وہاں پر روٹیاں شوٹیاں وہ بریڈ سرائڈ ملتی ہے خیر وہ میں نے لے لیا اور میں کھانا بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا ایک بچہ آیا نا چھوٹا سا بچہ تھوڑا سا وہ مینٹلی سپیشل چائل تھا تو وہ آیا اور آ کے اس نے سامنے فریج تھا فریج کے اوپر نوک کرنا شروع کر دیا اس کے ساتھ پھر اس کے پیچھے لمبے کپڑوں میں وہ اس کا بڑا بھائی آیا وہ بھی تھوڑا سا وہ اس کو کھینچ رہا واپس وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے یہاں سے بوتل لے میں نے کہا چل یار وہ دیکھتا رہا تو اس کو دکان در اس کو بغانے کوشش کر رہا کیا چل یار دے没 سامنے بھائی آیا اس نے بوتل دی پھر وہ کہتا ہے ، جی میں نے سامنے اس کو بھائی سامنے بھائی دے سامنے میں نے نے کیا сторонہ بنسانے میں نے کہا بھی کام پیسے دے دوں تو چل گئے میں نے اپنا جناب کھانا چانا کھائیا کے بعد میں نے پوچھا بھائی کو دکان دار تھا میں نے کہا ، اس کا بھی بتا دو کہتا ہے انہوں نے تو ہو گیا میں نے کہا جوا음 ہے اور بنتا ہے اچھا اس نے دیکھا ہے اس نے دیکھ لیا اللہ اکبر اس نے تمہارا بھی دیا جس کا پیہ کر رہے تھے اس کا بھی دے گیا چلا گیا چھوک کر گیا یہ چھوٹا فاقی ہے ماشا اللہ یعنی جو ہمین کارنیس ہے نا تو اسی طریقے سے اب اس کو اللہ دیکھ رہا ہوں اللہ اکبر بلکل ہے صحیح یار شاید آج ہمارا بھی کوئی بل دیکھے جائے گا سو نیس آف یو بہت خوش عید کے بعد ایک بائکر ٹور ہونا چاہیے یاسر بھائی سائیکلنگ والا آپ سائیکلنگ میں گاڑی پر یہ بائک پر ہوں گے یا میں ان کے پیچھے جانب بائک پر بیٹھ جاؤں گا اور یہاں پر اسمان بھائی جان کو پیدل لے لیں گے آپ نے پیدل آنے نہیں وہ سائیکلیں مل رہی ہیں کرائے پر مل رہی ہیں سائیکلیں وہ جو کون سی جگہ ہے جہاں پر مدینہ آٹ سنٹر کے پاس اس کے پاس ایک جگہ ہے جہاں پر گرین کلکش لگے لیکن وہ صرف اسی روڈ پر چلنے کے لئے کونٹی دیر کے لئے آپ کے خیال میں تبو پر کر رہے ہیں نہیں اللہ کے بندے وہ بھی کر لیں بڑی بات کامران میں نے ایک آفر دی بھی ہے کہ میں یہاں سے مکہ کا سفر کر رہا ہوں اگر کسی نے جانا ہے میرے ساتھ تو سائیکل پر سائیکل پر احرام میں نہیں وہاں تائف تک تائف سے پر احرام باندیں زبیر اون سائیکل پر زبیر اون سائیکل پر اللہ کے بندے پر آگے زبیر اون امبولنس بھی ہو سکتا ہے سب سے پہر ایک جھینگے کا ساران کر دیں جھینگے کا ساران کر دیں جھینگے کا کر رہا ہے جھینگا لالا جھینگا لالا اور ایک یہاں پر مک سبزی اور ایک دال باقی تھنڈے اور پانی مگرہ لے کھانے کھانے کا اردر تو ہو چکا ہے اسمان بھائی یہ بتائیں کہ سب سے مشکل ٹائم جو گزرا اس سفر میں ایک تیس سیکنڈ کے اندر بلوچستان کے اندر میرا باق گر گیا تھا جس میں میری ساری پاسپورٹ و ویزا ملا کیسے تھا وہ مستون کے ایک ڈاکٹر صاحب تھے ان کے پاس پیشنٹ آئے تھے ان کے پاس پاسپورٹ اور تین چار میری ایٹھی ایم کارڈ تو انہوں نے کہا کہ باقی چیزیں وہ کل آکے دیں گے وہ دس گیانہ دن جو تھے وہ بہت مشکل گزرے لیکن یہ تھا بس اللہ پیشنگ ہی رکھتے ہوئے میں نے سفر جاری رکھا اور اللہ نے گرنے نہیں دیا پیسوں کے علاوہ پیسوں کی تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں تھا باقی ساری چیزیں مجھے مل گئی چوری ہوا تھا یا گم ہوا تھا آپ کے علاہ پرواہی سے چھوٹا بھائی اور بھانجا بھی تھی تو وہ چھوٹا بھائی ان کے پاس تھا وہ اس دن میں اور ایک لیویز کا جوان وہ میں ساتھ تھا ہم دونوں پیدل آگے چل رہے تھے وہ دونوں بائیک پہ پیچھے تھے انہوں نے ہینڈل کے ساتھ ہینگ کیا تو وہ اس کے بعد بھائی جلدی سے بھگائی تو وہ بھائی جلدی سے بھگائی تو وہ گیٹ گیا پیسے بہت گون ہوئے پیسے بس کبھی مسئلہ دی پیسے تو آتے جاتے رہے ہیں سب سے اچھا واقعہ جو آپ کے ساتھ سفر میں ہوگا سب سے اچھا پاکستانیوں کی محبت اس پورے سفر میں اتنی زیادہ رہی ہے کہ وہ بیان کرنا مشکل ہے پاکستان سے لے کر ایران میں بھی پھر یو اے ای میں بھی اور سعودی اربیا میں سعودی اربیا میں داخل ہوئے ہیں تو یہ روڈ اتنا زیادہ بیران ہے بیران نہیں ہے بہت لمبے لمبے فاصلے ہیں یہ مسئلہ اور بہت کلمیٹرز کے بعد باتی آتی لیکن ہمارے جتنے بھی ٹرک چلانے والے بھائی تھے انہوں نے محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہم یعنی کتنا لمبا ویرانے میں سے گزریں ہیں انجوائے کیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا مطلب کہ کھانا آرہا ہے پانی آرہا ہے چائے بنا کے دے رہے ہیں تو وہ لوگوں نے بہت زیادہ محبت دی اچھا بھائی یہاں پہ ہم تین بندے ہم نے بڑے بڑے کارنامے کی ہیں میں احرام مصر میں گیا ہوں ٹھیک ہے عثمان بھائی پیدل آئے ہیں کمران بھائی جو ہے بائیک پہ آئے ہیں یہاں سے آپ کا کیا کرنا میں اللہ نے شرف بکش ہے کہ مجھے ممان آوازی کا موقع ملتا ہے یہ یہ ماننا پڑے گا جو بھی مدینہ میں آتا ہے لیکن وہ بھی مخصوص قسم کے جو آتے ہیں بائیکر سائیکلسٹ جی بالکل کیونکہ میرا خیال سے وہ مسافر ہوتے ہیں باقی جو لوگ آتے ہیں بہت سارے ان کے پاس ہوتل بھی ہوتے ہیں اپنا پلان لے کے آتے ہیں لیکن جو گزر رہا ہوتے ہیں مدینہ سے وہ مسافر ہوتے ہیں ایک ڈیڑھ میں نے پہلے میں مجھے کال کی کہتا ہے زبیر بھائی گھر آجائیں دعوات ہیں میں نے کہا تو وہاں پہ ماشاءاللہ بارہ تیرہ اس نے گورے جمع کیا ہوئے تھے کوئی فرانس سے کوئی جرمنی سے پاکستان سے بھی آئے ہوئے تھے مکرم صاحب مکرم صاحب بھی ابو بکر صاحب یہ یاسر بھائی کے صاحب زادے ہیں نہیں بھائی میری بھی شادی نہیں ہوئی اچھا دو سے بھائی ہیں بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں ماشاءاللہ بھائی کمران بھائی سبزی ڈھوڑ رہے ہیں کڑھائی آگیا ہے دال چنہ اور یہ جو ہے آپ نے کہا جو میں کھاؤں گا وہی کھائیں گے یہ کیوں نہیں یہ آپ کھانے پڑیں گے جو مدینہ آتا ہے جو مدینہ آتا ہے اس کو جینگے لازم کھلانا ہے بسم اللہ کریں تعال صور کم چھ سمک ابدا رحمان ابدا رحمان چھ سمک اللہ اللہ يوفیق ہم انشاءاللہ تعال وزی علم بکرم ابراہیم اضافراہم محمد تعال وزی علم بکرم اللہ اللہ محمد احسان صاحب محمد احسان صاحب کڑک چائے پیلا رہے ہیں لیں پلیز کمران بھائی یہاں پر گرم گرم پراتھے بن رہے ہیں ہمارے سامنے چائے بہترین کمران صاحب چائے بہترین بھائی بھائی یہ ہم ہے یہ ہماری پاڑی ہو رہی ہے بچے پیچھوں تر کھیل ہیں اور آج موسم اچھا ہوگی موسم ہاں چائے بینے کا مزا ہے چلے بھائی لائک کریں شیئے کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے اللہ حافظ